جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصید دے اندر تشریف لے آئے زاروں قطار رو رہے نے میری شرکار فرمایا عمر کیوں روئے ہو رومن دی وجہ کیے ارز کردنے کملی والے آ اوہ مصید ابو اے چکنو جوان روندہ پہا حضور اس درد دے نال پہا روندہ ہے او دے رومن دے انداز نے منووی رومن دے مجبور کر دیتا ہے حضور اس وجہ دو پہا روندہ ہے او دے رومن دے انداز نے منووی رومن دے مجبور کر دیتا ہے میری شرکار فرمایا عمر اس نوجوان نو بولاؤ علم مختصر میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو اس نوجوان نو بولایا گیا میری شرکار فرمایا اے نوجوان کیوں پیارونے اندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اللہ جب باہ رہے میں اللہ نو نراز کر بیٹھا اللہ جب باہ رہے میں اپنے رب انہوں نے راز کر بیٹھا گناہ اتنا بڑا میرے کلوں ہو گیا میری شرکار فرمایا کہ اللہ بکشن ہارے اللہ قادر مطلقے اوہ غفور بھی یہ رحیم بھی یہ اگر اوہ کہا رہے جب باہ رہے تے غفور رحیم کریم اے بھی ہو دیئے ہیں شانہ نے علم وقت سر آکھن لگا حضور اے تگال بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا گناہ بڑا وڈا ہوئے میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا جمعلا سنیاں جائے آج معاشرے دی اندر جناب والا جیڑا جتنا بڑا گناہ کردہ ہے اوہ جناب والا اپنے اپنے اس گناہ تھے جناب والا شرمندہ عمد بجائے جناب والا اس قدر دلیر ہوندہ ہے اس قدر دلیر ہوندہ ہے کہ جناب والا بجائے شرمندہ عمد دے کہ گناہ دا احساس تک ہی نہیں ہوندہ میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں ساڑے اسلاف دی تعلیماتیں کہ میرے دوست اگر بول چوک دینال گناہ ہو گیا ہے تو پھر اپنے رب دی بارگاچ شرمندہ ہو اپنے رب دی بارگاچ تائب ہو سچے دلنال توبہ کا رب کرم فرمائے گا آخری کلمہ جملہ میری نوکری مکمل حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس اس نوجوانوں لے کے آئے میری شرکار فرمایا اوہ نوجوانہ اللہ دا عرش وڈے جا تیرا گناہ وڈے لو وڈے جا تیرا گناہ بڑے کرشی بڑی یہ یا تیرا گناہ بڑے المختصر آکھن لگا اے شانہ ساریاں سونے آن میرے رابدیاں نے پر میں گناہ بھی میں گناہ چھوٹا نہیں تھیتا گناہ بہت بڑا ہوئے میری شرکار فرمایا بیان کر تو کڑا گناہ کر بیٹھا ہے آکھن لگا حضور حیاء ہندی یہ تو آڑی موجود کی چشہرم آندی یہ المختصر میرے کریم فرمایا کہ یا نوجوان بیان کر تیرا گناہ کیے انہیں جملہ سنیاں جے میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو اپنے کلیجتے ہاتھ راکھ کے یہ جملہ سنیاں جے حضرات اوہ نوجوان آندہ آقا کئی سال ہو گئے میں نو لوگاں دے مردیاں دے کفن چوری کر دیاں کی کر دیاں کفن چوری کر دیاں ہویا ہے جے کہ انسار دی جوان بیٹی فوت ہو گئی میں اپنے معمول دے مطابق سونے کفن چوری کرن دی نیت نل گیا رات دے سناٹے دے اندر گیا حامیم دے کندنا والے علم نشرا دے سینے والے یا سینے دیاں سیریاں والے اللہ دے پیاریاں محبوبا رات دے اندیرے دے اندر رات دے سناٹے دے اندر میں اپنا کم کیتا کفن چوری کیتا تے جدو میں جان لگا نا تے سونے یا شیطان میرے تے غالب ہویا شیطان میرے تے غالب ہویا تے میں اس مردہ جوان لڑکی جو انسار دی بیٹی فوت ہو گئی تو میری سرکار دیوار گا دی اندر اوہ نو جوان آن دے آقا میں اس عورت دے نال بدکاری کر دی تھی اور پھر بدکاری کر کے جس وقت میں جان لگا تے اوہ جوان لڑکی انسار دی جس طرح میں کفن چوری کی تا کفن چوری کرن تو بعد میں اس دن البد فیلی کی تھی کملی والے آ اوہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے میں نو پکار کے کہن لگی کہ اے ظالم انسان تے نو شرم نہیں آئی تے نو حیاء نہیں آئی اور تے نو نہیں بتا کہ اس انصاف کرنے والے حکمران اور اللہ رب العالمین دی پکر توں تے نو شرم نہیں آئی علمختصر نو جوان کہن دا حضور میں اولت کی کہن دی یہ لڑکی کی کہن دی یہ کہ توں اے مردیاں دے سامنے میں نو ننگا کر دیتا ہے میں کس حال دے اندر اپنے راب دےنا ملاقات کران گی اے نو جوان تے نو شرم نہیں آئی تو رابی لکھ دے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے حضور اپنی جگہ تُو اچھلے جب دے اسے نو جوان تے وہ دی گدی تو بکڑ کے چھپڑ مارنے لگے فرمایا اے فاسق انسان نکل جا میری بارگاہ تُو اس قدر ظلم اور اس قدر تُو جو ہے جنابِ والا اتنا بڑا گناہ کر کے میری بارگاہ چاہ گئے ہیں المختصر چونکہ واقعہ تفعیل ہے پورا واقعہ ارز کرنا مقصد نہیں صرف عوضہ سبق اموز جملہ ارز کرندا مقصد موزود مطابق میرے دوستوں نوجوان اپنے رب دی بارگاہ دی اندر توبہ کردہ نکل گیا حضور دی بارگاچو رابی لکھ دے نے چالیس دن تک اپنے رب دی بارگاچ گڑ گڑا کے روندہ ریا ترلے کردہ ریا ہستغفار کردہ ریا حتیٰ کے جدوں آیا چالیس دن کیڑا چالیس دن آیا اللہ دی بارگاہ دی اندر سر اٹھا کیاندہ مالکہ اگر تُو میں نو ماف کیتے پھلے واسطہ دیندہ یا اللہ تی نو واسطہ آدم و ابراہیم دی عظمت دا اے آدم و ابراہیم دے الہ اگر تُو میں نو ماف کر دیتا تے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنہ دے اصحاب نو میرے متلق آگاہ کر دے اگر تُو میں نو ماف نہیں کیتا تے میرے مالک میرے تے پتھر بار پتھران دی بارش نازل کر اور میں نو حلاق کر دے میری جو صدا ہے المختصر میری سرکار دا جناب والا جلوہ فروز نے جبریل امین آگئے آقا اللہ سلام پہ اکند ہے اور پیغامے پہ اے کائنات تُساں بنائیے یا رب تعالیٰ بنائیے تو حضور کی فرمایا جبریل میرے رب بنائیے اس کا انادہ خالق اور مالک میرا رب المختصر جبریل علیہ السلام ارزکرد نے سونا رب پہ آپ فرماند ہے کہ اساں اس نوجوان نو معاف کر دیتا ہے انہیں توبہ اس انداز دی کیتی ہے بنی اسرائیل دے لا تعداد واقعات میرے سامنے نے آپ آباب دے سامنے لیکن وقت دی نساکت دے پیشے نظر میرے دوستو آخری جملائی اشرائی مغفرت ہر گڑی ہر ساعت میرے رابدی بخشش اور مغفرت جنابی والا تقسیم ہو رہی ہے تے اشرائی مغفرت اسے چیز دا مطالبہ کر رہے ہیں اے اللہ دے بندو آؤ اپنے رابدی بارگچ گڑ گڑا کے اپنے گنامہ تے طائب ہو کے اپنے رابدی بارگا دے اندر شرمندہ ہو کے اپنے جرم دائی قرار کر کے اپنے اعبان دائی قرار کر کے آؤ انجدی توبہ کرو انجدہ ترلا کرو اپنے رابدی بارگا دے اندر او بخشن والا کرم فرمانتے مجبور ہو جائے اللہ تعالی کرم فرما دے اور بخشش و مغفرت دا ساڑے واسطے بھی اعلان کر دے تو حضرات زیباکار اشرائی مغفرت دا وظیفہ کیے اے شب و روز اے وظیفہ رہنا چاہیے نبی علیہ صلی اللہ و السلام اے کلمات جناب والا اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اے وظیفہ رکھو خود بھی کرو اور اپنے گھراندے اندر بھی اس وظیفے نو عام کرو تاکہ اشرائی مغفرت اللہ تعالی دی مغفرت کوئی شخص خالی نہ رہ جائے اے جڑا تبرد تقشیم ہو رہے ہیں اے جڑا فیض مدینے والے آقادہ تقشیم ہو رہے ہیں تاکہ ہر فرد تاکہ فیض پہنچ جائے اللہ تعالی میری اور آپ آباب دی بخشش و مغفرت فرمائے اشرائی مغفرت صدقے اللہ شاڑی بھی آئیزہ و اقربہ دی اساتذہ اکرام دی مشایخ اعظام دی تمام مومنین و مومنات دی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین السلام علیکم موسیقی موسیقی